اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور آج ہم جو بات کر رہی ہیں وہ ہے پوزیٹیو مائنڈسیٹ انسان کا پوزیٹیو مائنڈسیٹ کب بنتا ہے؟ کس طرح سے بنتا ہے؟ انسان کے پوزیٹیو مائنڈسیٹ سے اس کے روئیے پہ کیا عمل ہوتا ہے؟ انسان کے پوزیٹیو مائنڈسیٹ سے اس کی ڈیلی روٹین میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے موٹیویشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں جس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہیں آپ کو پتا ہے کہ سٹیڈیز کہتی ہیں کہ انسان جو پوزیٹیو سوچتا ہے جو معاملات کو پوزیٹیو طریقے سے آسپیکٹس کو دیکھتا ہے اس کے اندر انرجی بھر جاتی ہے وہ دن کے آخر میں فریش اور اس کے اندر اپیسٹی بیلڈنگ بھر جاتی ہے وہ ایبزوب جلدی کر لگتا ہے ایشوز تو اس کو بھی آتے ہیں لیکن ایبزوب اچھا کر لیتا ہے انسان جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے جاتا ہے اس کو منیمم مشکلات آتی ہیں کیونکہ میں بڑی مشہور کہا ہوتا ہے کہ جتنے آپ ایشوز کے مطلق سوچیں گے وہ اتنے زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آپ کے بنیں گے وہ میں بڑا مشہور بات ہے اور وہ بہت میری وائرل ہوئی تھی اور میں اس کے مطلق بات کرتا ہوں کہ worry mean you suffer twice جتنا آپ worry کریں گے ایک تو اس نے جب ہونا ہے تو ہونا ہے دوسرا آپ نے worry کر کر کے اپنے آپ کو باگل کیا ہوا اس لیے positive mind بہت important ہے اور positive mind رکھیں ہمیشہ positive aspects دیکھیں اور یہی آپ کے لیے کامیابی اور آپ کو سکون عطا کرے گی جزاک اللہ